کتاب میں جب ہی لکھئے ہیں کہ یزید دے دور جڑی مدینہ آڑیان آڑ جنگ ہوئی جنہوں جنگ حرہ گئیں گے نے اس موقع دے مسجد نبوی شریف جو گھوڑے بجے ممبر تے لید ہوئی پشاب ہویا درندے بگی آڑاں گدڑاں آڑ کے کار بڑا لے پھلان یہ وہ سنیاں ہونے ہیں انہیں دیار بانگ نہیں ہوئی توجہ ہے مونے دا چوٹ کرنا ہے کرنا ہے دا چوٹ تو آنو کسا لگنا ہے کیونکہ کسا اس چوٹ نو انہیں سنیاں کے ساتھ چوندہ یقین رکھ کے بیٹھے اور تسیہ آکھ ہوگے بھی اگر اینو تو یزید دا پاس سمجھنا ہے نا کہ میں بچاواں اپنا دین مذہب اساں بچائیے اپنے بزرگانو سلفنو صحابانو اہل بیعتنو انہا دی عزتنو انہا دے کردارنو تو تم آکھیں یہ جزیدیت ہے تم میرے خیار دےو ساری جزیدیت میرے تے سوٹھ گئے میں قبول کرنا استے حاضران اے اومدی گالے جو میں امام شافیلوں کسے آکھیا تو اہل بیعت ذکر بڑھ کرنے لگنے رفضی اگر اہل بیعت ذکر کرنا اے رفضیت شیعہ بننے جنوں انسان سارے گواہ بن جا وہ شافی رفضی سبحان اللہ میں بھی ہمیں کہہ رہے ہاں یہ تے کہنا یہ تے پھر یزیدی ہے میں آکھاں گا سارے گواہ ہو جاؤ میں یزیدی بیٹھا اور تو انہوں یہ بھی داستے ہیں بڑے بڑے حرام دے رہن دے نہیں تھے بڑے بڑے کاری گار واسدے وہ نہ پتا کی کہتے ہیں اے ہون میں آکھاں گاہ نا کہ سارے گواہ ہو جاؤ پھر میں یزیدی ہاں انہوں پیشلی گال دے تو انہوں نے سمجھائی بیٹھا مکی میں آکی بیٹھا پر انہوں نے حرام دیاں کی کرنا ہے انہوں نے ایدھروں کارتے ایدھروں کارتنیٹ دے چڑھا دینا ہے انہوں نے آکھاں بیکیا چشتی آپ ہی کہہ رہے ہیں میں یزیدی یہ ہو جائے بندیاں دے واسدے آکھنا پہیدھا بھی بارہ انزلے آیاں جیدہ پہ ہو کوئی ذرا جیم دے بیٹھے ہو گے مہے پائے ہو میں ایک توانو نازم سنا مانگا جیڑی آوڈے 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 بنائی سبحان رہا کے اس سارا موضوع اس نظم دے اندر سمیٹھ کے رکھ دیتے ہیں توجہ ہے اور دوسری روایت کیڑی جی ہو جی کوڑے بننے لدھا ہویاں نمازاں ترک ہر شاہ ترک فلان یہ وہ اور ایک ہزار کواری بی بی صحابہ دیاں تیاں تو خود سمجھ دا رہے میں ایک چھوٹی جی گالتے رہے تو پوچھنا کیا یار ہے جی جان اصلا نہیں پھرنیا کو چھے پانچ پھٹا ہے کو ڈائڑھ دو کینے یہ جی لئی پھرنیا سچی دسیا جی ساڑی نظر ہے کوئی نہ کوئی اینجدہ وقت اینجدہ وقت ہوں دائے کے نہیں کہ جس دن آستے اصلا آپنی زندگی جیڑی ہے وہ بچاندے پھرنے اور انتظار کرنے قدی وہ موقع بنیا تو واردے آنے کوئی انجدہ خیال رکھا امام شعفی فرماندے نے جیڑے بندے نو کسے گالتے بھی گرسان آوے وہ کھوتا ہوں دا ہے بندہ نہیں ہوں نہیں میرے خیال دے ہونا فرمائے وہ کھوتے تو بھی پیڑے کیوں کھوتے تو بھی راکھ دے ہونا بہتا پہار کہ سوٹے نجائز مارنے شروع کر دے ہو تو یا تے لکتان کٹ مار دا ہے یا پھر بے جاندہ ہے اندلہ ہے ساڑا احتجاج امام شعفی فرماندے نے جنہوں کوئی گرسہ دباوے میں کسے رنگے جی گرسہ نہ آوے سمجھا جی ایک ہوتے تم ہی پیڑے ہیں ان وہاں جاندے انہوں نہیں ہوں گا وہ جان نہیں پھرنا ہے تیرے دلت ضرور ہے جذبہ ہونا ہے جذبہ یا اپنی ماں تھی دی عزت تو بارانگا یا اپنے رسول دی عزت تو بارانگا یا اپنے دین اسلام تو بارانگا اہلِ بہت تو بارانگا صحابہ تو بارانگا کوئی نہ کوئی موقع ذہنج رکھنا ہے وارندہ کے نہیں رکھنا ہے لجبال لجبال آپ ہی تے کہیں نہیں آپ ہی تے کہیں نہیں جیڑے بہتر تانشہ ہی دوئے نے انہوں ہی تے جان جان نو ایک موقع دو تے وارن دا جذبہ اندر رکھیا سی نا آخر ایک وقت ایک گل ایک موقع ایسا ہونہ دے زین جائیسی جیڑا ہونہ نو تیسے آئے بے میری ساٹھی جان تو مکیمتی ہے انہ کیا ہون جان جاوے تے ساوتا ساٹھے والدہ ہے یہاں مطلب ہے میں پوچھنا مسجد نبوی شریف دے اندر جے میں کہیں دے کوڑے بجے لدہ ہویاں پشاب ہویا منبر رسول تے روزہ رسول تے سب کو چھویا ایک ہزار بی بیاں دی کماریاں دی عزت لٹی گئی میں پوچھنا جیڑے اوسل اہل بیت کے صحابہ سان امام زیر العابدین اتھے ہی سان اینا تو علاوہ مولا علی دے بھائی انہ دی اولادان مولا علی دے بھائیاں دی اولادان عبد المطلب پاک دیاں سای اولادان جس کو آل عبد المطلب کہتے تھے البدایہ واللہایہ کہہ رہی ہے آل عبد المطلب سب موجود تھے اب سوال یہ ہے اے رسول دی ایڈی گستاخی ہووے تے اونا دا خون گرم نہیں ہویا تے اٹھ کے جانا نہیں دیتی یا یزید دی فوج دیاں گے نہیں لڑے پا میں مارے گا دیاں دیاں اس دا ہزار دیاں لٹیاں گئیاں تے پھر بھی لوک دے رہے نہ آلے بیعت گاں ہوئے نہ صحبہ گاں ہوئے تے پھر آپا چگڑا نہ مکایئے تے پھر ہر کسے نو آکھنا حق بن جائنا ہے کہ صدی آنکھو اوہ مسلمان ہی نیشن رہے جب مسلمان ہوندے تے آج دا جویا جت گجر راج پوت اپنی تیدے پیچھے فیر مار جانا اڑا کے تے چیلا بھار کے بیٹھا ہے تے جنہ نو نبی نے فرمایا ہوئے اے سارے دوران تو اچھے دور میں محمد آلے نے وہ تھے ایک بھی جذبہ رکھا ناڑا کوئی نہیں کوئی یہیں جان بچاندہ بھردہ ہے کوئی یہیں جان بچاندہ بھردہ ہے نہ امام سین اللہ پہ دین نو خیال ہوندہ ہے نہ دیگر اہل بیت نو خیال ہوندہ ہے جانا بچاندہ دی سوچ دینے رسول دیرزت بچاندہ کوئی نہیں سوچ دا تے پھر سجنا روڑائی مکا تو ستھی آگ نہ آلے بیت کسے کھاتے جن تے نصابا وہ تے جان دے دروسن دین دے رہنے جان بچان دے رہنے ہون کہہ دے آج اسی بڑے ہی مجاہدہ کیوں اس واسطے اور سو نہیں ڈار دے اسا جاننا بار دین دے ہیں ہاں تُو قدی بیان کرنا ہے ملنا تیرا بیان کر دے غازی علم دین شہید دے کسے قدی ممتاز قادری دے کسے انوا کوئے انی لیا پترا ذرا داستے سعی غازی علم دین شہید جے صحابہ تے اہل بیت دی غیرت ویخ کے نہیں پڑھیا تے تیرے گھر دے میرا سیاں دی بیکھی ہے لگ لانتے ہو جائے حرام بیان دے اور میں بتاتا ہوں آج یہ بات گھوڑے باندھے گئے فلان ہوا میں دعوی چیلنج کر رہا ہوں دنیا تاریخ کی کتابوں میں کوئی بندہ اس مسئلے کو سنت کے ساتھ ثابت کر دے میں اس کو سب سے پہلا بندہ جو بیان کرنے والا اس کا نام لے دوں لو کیسی ہے جی سب تو پہلا شخص جنہیں ایک اللہ بیان کی تھی ہیں انہوں دا نہ آئیں ابن حزم الظاہری ابن حزم ظاہری ایڑا سچا بندہ ہے اشائرہ دے کور ماری جاندہ ہے ہنفیاں دے کور ماری جاندہ ہے بزرگان لکھے آئے حجاج بن یوسف دی تلوار ابن حزم دی زبان دوں میں برہ پر چل گئی ہے سیف الحجاج حجاج بن یوسف دی تلوار بندہ ویخدیاں نہیں سی لیکھ دی ابن حزم دی قلم تے زبان یہ لکھدیاں نہیں ویخدیاں کون پہ آئندہ ہے امام آزم نو گاڑاں کنڈی جاندہ ہے امام شافی نو گاڑاں کنڈی جاندہ ہے المحلہ پاڑکے دے بیکے وہنہ نو امام مالک نو امام شافی نو امام احمد بن نو بلنو سارے نو دین دا دشمن قذاب تجا کی کوش پھوک دا ہے یہ ہو جا بندہ رسول دی بیزتی سانوں نوز بللہ اس دور دی سناوے تے کسے ہور سند اچ کتاب اچ نظر نہ آوے تے میں تے نہیں مان سکتا کوئی لنگور دا پتر منی جاوے تے ساڑے تے ہونا کوش کمینے دن آڑا کوش کریے تے کی کرن نو آوے جس کتاب دے اس نے بیان کیا اس کا نام ہے اسماع الخلفاء والولان باہر نہیں ملے گیا آپ کو نیٹ میں پڑی رات میں بے خدا رہے ہیں خوجی ہوئے ہوں نا خوجی ہیں ایسا چوری کر کے جتے مرضی کو لے جائے اللہ کے فضل و کرم لڑا تھا تو انو توڑ کھورے تے جا کھلا رہا توجہ نہیں فرمائی اللہ اکبر میرے بھائیوں پھر کی کیتا ہے سادگی ہوئی امام قرط بھی دکوڑوں اونا اس ابن حازمتوں تذکرت الموتاوچ لکھ دیتی اگر پھر سادگی ہوئی شیخ عبدالحق تو اونا ایک قرط بھی دے حوالے نا لکھ دیتی جذب القلوب دے اندر جیس لئے میں پڑھ دا گیا میں سب کو پہلا سندہ مینہ اونا ویکھاندے سے روایت چلی کی تو ہیں میں چیلنج پیا کرنا اگر ابن حازمتوں سوائے اب کسے ہور کو سند نالے گل کوئی بخوا دے میری زبان بڑھ دیا ہے اور کیا آنکھ ہی اتھے سارا کچھ ہویا رسول دے دربار چنج کچھ ہویا آنکھ ہی آپ ہاں پہ مارنے ہیں یزید لڑ دو شمی اپنے بے وقوفی گمان ہیں کہ کاکھتے نہیں چھٹے ہیں اندھے ساپا تیال بیل کیوں رسول دے گھار نہ لینجوں دارے مسجد نہ لینجوں دارے وہ تو آنکھ ہی مسجد ہے آنکھ ہی کوئی گھوڑا بننے تو سنکھی کرنا ہے سچ چیز سے آجی اس پینڈ دنا کی بولڑی آڑا اب بولڑی آڑے ہو تو آنکھ ہی مسجد جان کے خوتہ بننے وہ لیت بھی کرے تو سنکھی کرنا ہے تو سن دجا لے ہونا ہے اب بولو تے صحیح تو سن اپنا کوئی خیال درس ہو تو سن کی کروگے تو آڑا جذبہ اندر کی کہتا ہے اچھا بچارے سارے سوچنڈ ہیں بھی آسان ہو دجا بننا بیٹھنا ہے سوچ سوچ کے میں پوچھنا بھی تُسا کی جذبہ رکھ دے ہو کوئی بھی نہیں بولو تو آڑا کی جذبہ ہے کوئی بندہ تو آڑی مسید تے ممبر دو تے خوتہ بان جاوے تے کی کروگے اوہ دے نار یا بھجان چھوڑوگے تے جب آڑا آکڑے گا تے مار چھوڑوگے تے مارن دے جذبہ نے اوہ تے ایک ایچ نہیں ہویا حسین دے پتر دا خون تھنڈا ہو تھنڈا ہو گیا آسی مولا زین علاوہ پہ دین کا بیخ دے رہنے اب بینے کی کیتا ہے پتر دا خون دے تھنڈا ہو گیا ہے اللہ اخلانہ دے اوہ کنجر ملان اوہ کنجر بینی 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 اوہ بینی بینی علی برادری اوہ لانتیو دفے ہو چھٹ جاؤ آہل بیعت نہ کھیرا آہل بیعت کو تمہاری پر پانس ہوگی کوئی ضرورت نہیں آہل بیعت کی عزت جو مصطفیٰ نے بنائی ہے وہ الحمدللہ حضور شیخ علیہ السلام سنے کر اوپر تک چلے جاؤ ہمارے بذرگ کبھی ایسے کسے کہانیاں اگر سن پیان کی ہوں میری نہ کٹ دینا یہ لوگ ذکر اہل بیعت فضائل اہل بیعت مقام اہل بیعت تو بیان کرنا گوارہ کرتے تھے ایسے جھوٹی لانتی کسے کہانیاں جن سے صحابہ اور اہل بیعت کی بیزتی ہو ہمارے کسی بذرگ نے بیان کرنا گوارہ نہیں کی چھوٹنا بولیا جاؤ تسیل شریف دیلا کر بیٹھتے شایخ علیہ السلام سیالوی رضی اللہ آپ مہرمان چکے پیچھے بیان فرمان دے کسے موقع دوتے کاری صاحب مرید بیٹے سچی دسو کاری صاحب کسے بیان کر دے بولو تے صحیح علم نہیں سی علم نہیں سی علم نہیں سی پتہ نہیں سی آج تو چھوٹی آنhaitوں پتہ ہے انہوں پتہ نہیں سی مقام شاہدت بیان کرتے اکمت شاہدت بیان ذکر اہل بیعت بیان کرتے عظمت اہل بیعت بیان کرتے یہ وین اور وین ہے وین پہین ہے یہ محول ملعون بناؤنا ہستے نہیں سمجھائی اور میں نازم سنا ہوا